وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ قربانی کرتے ہیں قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کس لیے ہونی چاہیے اور قربانی کے عاداب کیا ہیں آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ میں چند گزارشات آپ کے خدمت پر رکھوں گا قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے دنیا کا دکھلاوہ نہ ہو دنیا کی شہرت نہ ہو کہ لوگ کہیں گے فلاں حاجی صاحب نے بڑی اچھی قربانی کہی ہے بلکہ قربانی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی تڑپ اور لگن ہونی چاہیے قربانی کس لیے ہونی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے میرے نبی کہہ دیجئے قل انہ صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اے میرے نبی کہہ دیجئے انہ صلاتی میری نماز کس کے لیے اللہ کے لیے ونسکی میری قربانی اللہ کے لیے ومحیایا اور میرا زندہ رہنا اور میرا فوت ہونا کس کے لیے اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے دوسری جگہ اللہ رب پوری عزت فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی نماز پڑھنی ہے تو اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی کرنی ہے ونہر زبا کرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے کرنا ہے دنیا کے لیے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو تمہارے ان گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں لن یلالاللہ لعومها ولا دماؤها ولیکن یلالغت تقوى منکم اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے ان گوشتوں کو نہیں دیکھتے کہ کس نے کون سا اچھا بکرا کیا ہے کون سا اچھا دھانور کیا ہے اللہ خالق و مالک کو ان گوشت کی ضرورت نہیں ہے یہ خونوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تو دیکھتے ہیں کس کے دل میں اللہ کا تقوى ہے کس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اے میرے نبی اگر قربانی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے قربانی کی شرائط کیا ہے طریقہ کیا ہے سب سے پہلے جو میں غزارش کر چکا ہوں کہ اللہ کی لیے کرنی چاہیے کسی اور کا دکھلاوہ نہ ہو کسی اور کے نام سے قربانی نہ ہو بلکہ خاص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کا نام لے کر کیا جائے دوسری قربانی کا عدب یہ ہے کہ وہ رزق حلال سے جانور خریدا ہو یہ نہیں کہ انسان چوری کرے اور انہی پیسوں سے جا کے بکری خرید لے بکرا خرید لے قربانی خرید لے ایسی چیزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی قربانیوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کسی کا بکرا اٹھائے اور جا کے قربانی کر دے کہہ جی میں قربانی کر رہا ہوں بلکہ اللہ خالق و مالک ہر چیز کا نگے بان ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ورزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے ایسے ہی نیت خالص ہونی چاہیے اللہ خالق و مالک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس دل میں کیا ہے اگر دل میں دکھلاوا ہے شہرت ہے کہ میرا دنیا میں نام بن جائے کہ اس میں بہت اچھی قربانی کی ہے تو ایسی قربانی کی اللہ کو ضرورت نہیں سنت کے مطابق قربانی کے عذاب کیا ہیں سب سے پہلے انسان بسم اللہ اللہ تعالیٰ کہ کے جانور کو زبا کرے اسی طرح جانور کے ساتھ احسان کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَتَبَ الْإِحْسَانِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَوَاهُ مُسْلِمْ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہیں اللہ خالق و مالک نے ہر چیز کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے ساتھ احسان کر رہو کس طرح احسان کرنا ہے کہ ان کو زبا کرنے سے پہلے چھوڑیوں کو تیز کر لو جن کے ساتھ زبا کرنے ہیں وہ الاد اور وہ ازار جو ہیں وہ تیز کر لو یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ جانوروں کو سامنے رکھ کے اپنے چھوڑیوں کو اپنے ان ازار کو تیز کرتے پھر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے چھوڑی کو پہلے سے اپنے انہوں جو ازار ہیں ان کو پہلے سے تیار کرنا ہے قربانی زبا کرنے سے پہلے ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جانور کے سامنے چھوڑی کو تیز کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو ڈانٹا آپ نے فرمایا یہ کام تُو نے پہلے کیوں نہیں کیا تم جانور کو دو موتیں مارنا چاہتے ہو دو موتیں عزیت والی دینا چاہتے ہو ایک تو تُو نے جو زبا کرنا ہے اس وقت اس کو موت آئے گی اس موت سے پہلے تم اس کو مارنا چاہتے ہو یعنی اس کے سامنے تم ازار کو تیز کر کے چھوڑی کو تیز کر کے اس کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہو اس کو ایک اور موت دے رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان خاص کاموں کو ضرور اپنائیں اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق رکھتے ہیں اللہ خالق و مارک ان کو توفیق دے اور جو اس ارادے کے ساتھ نیت کرویٹے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اقول کو لہذا استغفر اللہ من کل زمین واتوبی دے